السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وقفاء وصلاة وسلام وعلا سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلم علیم اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاذا رب کا اللہ تابدو اللہ یا وبلوالدین احسانا میں ہاں بڑا پاپی گنے گار مولا دیسے بجن دی نہیں کوئی راہ میں نوں تیری پکڑ دے کولو بچا سک دی نہیں نہ پیل کوئی دلیل میں نوں تیرے فضل نے شاہا تیری آرحمت آئی اے بجان آئے رب جلیل میں نوں صدق رحیمی دے اے پالت پائی پر دے حشر رجنا کریں زلیل میں نوں اللہ تعالی دی حمد و صنات و بعد بے شمار لا تعداد رد و سلام امامِ کائنات حضرت محمد رسول اللہ درودِ باق جویں تسی بڑے ہیں نا درودِ باق اے میں نہیں مزایا سارے پڑھو پیارنا پڑھو بلاند آوازنا پڑھو جنابِ محمد محمد جس اللہ تعالی دے میں کرجے بیٹھاں اوہ صلی اللہ تعالی دی وحدانیدی قسم جس بندے نوں سالہ دے سال ہوگا نے کسے مصیبت جے مبتلائے آج جی پختہ ارادِ پختہ یقین نال نبی علیہ السلام تے بغیر گنن دے درودِ باق پڑھنا شروع کر دےو اللہ کئیاں سالہ دے مصیبت دور فرما دیں گے اور جس بندے نوں کسے بھی کوئی شہدی لوڑے پختہ یقین نال جڑی اللہ تعالی کو لو شہ لے لیں ذہن چے بٹھا کے ناو چیز تے سرکار تے درودِ باق پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ دی قسمِ اللہ ہر چیز میں منگیں عطا کر دیں گے ایک امام صاحب کو لوں کسے نے سوال کیتا حضرت آئینی جلدی لہرہ بیرہاں خوشحالیاں سمجھ نہیں آئی اندے چے راز کی امام صاحب فرمان لگیں اندے پچھے راز اے آم جدو بھی کوئی شہ میں اللہ کلو لیند ارادہ کرنا میں نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا اللہ میں وہ چیز آتا کر دیں گے اور بڑیاں تھا ہاتے لوگانوں عادتیں اور درود نہیں پڑھ دیں اور سرکار نے آکھے ہیں بخیلِ کنجول سے اپنی اے عادت بنا لاؤ کسے بچے دیں مو جو بھی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ السلام دا نام سنے نا درود پاک پڑھا کروں اور جنہ زیادہ درود پاک پڑھو گے کل قیامتنوں اونی کوٹھی میرے پاک محمد نزدیک ہوئے گی اسٹیتِ تشریف فرمانیں استادِ محترم مولانا شہفی نجم صاحب چھوٹا ویر میرا پیارا بھائی مولانا شیخ ابو بکر ریاض جزدانی صاحب اور جس بھائی دی شادی بھائی مصطفیٰ بھائی مدنسر دگر دوستہ باب حافظ علماء ربانی صاحب محترم بھائی عثمان صاحب اور استادِ محترم مولانا حافظ مشتاق آمد صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ عمر جے برکت فرمائے اونہ دے بیٹے حافظ عبد الرحمن صاحب کاری صاحب شریف ورمانیں مولانا صلی اللہ صدیقی صاحب اس مسجدِ خطیب میرے دعای اللہ سارے اندھی عمر جے برکت فرما دے اچھی آمین آکھو میں تھوڑے جا ٹیم اندر تو اڑے لال کچھ گلہ کرنی ہے جانا اگر تسی توجہ کرو تیان کرو پہلے لوگ داستے سے آنے آٹھوں کلاسوں پڑھ کے بچہ ماسٹر لگ جائے انداز نہیں لوگ داستے نے اے تسی لوگ داستے ہو پانچ کلاسوں پڑھی آنے کوئی آدم ہے سکول بھی نہیں پڑھے آپ آسکلی عربی پڑھی ہے تو میں ٹیچر لگ گئے ہیں اور سولہ سولہ میں تو آٹی زبان چھے تو انہوں سمجھانے لگنا سولہ سولہ کلاسوں جماعتہ پڑھ کے بھی تکیں فیٹ رہی ہیں چھے کھاندے ہو وجہ کی آٹھوں پڑھ کے ماسٹر لگ دے سو او دو تھانے دار لگ دے سی جدو آٹھوں پڑھ کے تھانے دار لگ دے سی نا او دو ماں باپ دی پیچھے دعا ہوں دی سی پہلے باز بڑی ٹھیک سی یا جدو آٹھوں پڑھ کے نا لوگ تھاڑے دار لگ دے سی نا پیچھے اوستاد دی دعا ہوں دی سی آج نوے پرسند لوگ نوجوان اپنے ماں باپ دے نا فرمان مانے ہیں اس وجہ تو کر کے پڑھ کے بھی رول دے پھر دے لیں اوے سن لو تے آنال اوست اللہ دی قسمیں جندے ہاتھ چیم ساڑھی جانیں جندے پچھے ماں دی دعا ہوئے باپ دی دعا ہوئے کدی کند لگ سکدی ہی نہیں اور اوے ماں اور باپ اینا دا احترام اینا دا عدب اینا دے پیر دبان نال اللہ کی انام دیندہ ہے توجہ ہے کہ نہیں ماں باپ دے پیر دبان نال باپ دی داڑی تو آڑے بیچوں کدی کسے نے پیو دی داڑی ساپ کیتی رات میں گھروں بانی کر کے کدی پیو دے پیر تو تیس کائناد سردار پیغمبر جناب محمد دا سمیں ڈلا کے آنکھیں درود پڑھنا ہے تو آڑیاں زبانوں نہیں بولیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں میرے والے بے غلو دردر تے تکے خان دی لوڑ نہیں نسکہ دسن لگے نے جندان آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دے پیر دبان نال ماں باپ دی خدمت کرن نال باپ دی داڑی ساپ کرن نال اپنے باپ دیاں اکھاں ساپ کریا گر ہاتھ ساپ کریا گر پہلا ویدہ میں ماں باپ دے پیر پھڑن دے فیر دے دسن لگاواں پہلا ویدہ حدیث دے راوی کون نہیں جندانا حضرت ابو ہو رہ راو یار سارے بولو بیار نال مزہ آ جائے گا سرکار دے یار دانا سن کے سارے کہہ دےوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کین لگیں ماں باپ دے پیر پھڑن نال ماں باپ دی تا بیاداری نال میں نبی پاک کو لو سنے ہیں جندے تے ان دا باپ ان دی ماں راضی ہے انہوں کا دی اللہ رزق دی کمینی آم دے دے جندے تے ان دی ماں ان دا باپ راضی ہے اللہ پاک ان دیاں جے باندھیں کدھی پیسے نہیں مکن دیں دے دوسرے انداز اللہ پاک ان دیاں جے باندھیں کدھی اللہ پاک پیسے نہیں مکن دیں گے یہ جتے جائے گا لوگ کی انہوں سلام کرن گے ماں باپ دے فرما برداری داو پہلا ویداو اللہ پاک رزق اندر کمینی آن دیں گے اوے نوجواناں ماں دے پیر پھڑ کے سکول جایا کر باپ دیاں دعاوہ لے کے سکول جاو اللہ دے کزمیں کسے پہ پرندر نہ کام نہیں ہو سکدا دوسرا فیدہ ماں باپ دے پیر پھڑندہ ماں دیتا پہ اداری داو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں گے انسان جڑی مرضی جڑی مرضی مصیبت اندر مقتلہ ہوئیں اندے تے پہاڑ بھی گر رہا ہوں سارا ٹولن ہاں ٹھاڑیں ایک پاسے ہو جائیں اگر اندے تے اندی مہا راضییں اندے تے اندہ باپ راضییں اندی کانٹ نہیں لاسکتیں دوسرے انداز اندریں دشمنہ دے کھیرے میں جاگے آئیں اگر اندے تے اندی مہا راضییں اندہ باپ راضییں دشمنہ دے فیر میں سو جانگے دشمنہ دیاں تلواراں اللہ ختم کر دینگے اللہ پاک دشمنہ انے کر دینگے اللہ دیں قسمیں سئی بخاری دیا دیں سونا لگاواں آپ سرکار اپنے سے ہافانوں دس رینیں تین نوجوان آرہزن راستے اندریں بارش آگئیں تو فان آگیا تین گھار چے آئے نہیں گھار دا دروازہ باندھو گیا اے ناوی چون ایک نوجوان بولیا ایک نوجوان اکھاں جے پانی لیا دا سو آن دے اللہ سونے آن میرے سونے اللہ تو جان لیں علماء تشریف برمانیں آن دے اللہ سونے آن میرے تے میری ماں راضی ہے میرے تے میرا باپ بھی راضی ہے اللہ سونے آن بکریاں چرا کے اندازہ میں پہلا دو دمانوں پہلا اندازہ میرے تے میری ماں راضی ہے میرے آس ہونے مال کا آن جے میرا عمل تے نو پسان دے ماں باپ نو راضی کنوالا اللہ سونے آن آئی تھو نہ جا دیں چھاڑیں آؤ عمل اللہ دے سامنے پیش کردہ پہ اللہ سونے آن میری ماں راضی ہے میرا باپ راضی ہے پتھر پر ہٹنا شروع ہو گیا جن میں مصیبت مبتلا ہوئیں رب نو کیا کر اللہ سونے آن ماں راضی ہے باپ راضی ہے عمل پسان دے دیں مصیبت جو نہ جا دیں تیسرا قیدہ ماں باپ دے پیر دبان دیں سون لو تیان دیں نال آپ سرکار پر مان دیں جڑا مرضی وڈا کنہ ہو جائیں پہاڑا تو وڈا کنہ ہو جائیں ماں زندہ ہوئیں باپ زندہ ہوئیں پریشان نہیں ہو یا کریں مدینہ شہر مدینہ اللہ تُس ہی جن نے آئے اوہ سارے انہوں ہی مدینہ وغا دیں جنوں جنوں میریاں جٹکیاں جیاں گلاں سمجھا رہیاں نہیں ایک باری سجاہت جوک کے سارے قیادیاں سبحان اللہ باپا جی آن دیں جڑا کندہ دیسن مدینہ دیاں تیوہ سارے انہوں ہی مدینہ دیاں ہوں تیوہ سارے انہوں ٹھار دیاں سینے دیاں ہوں اے دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں ہوں واہ واہ رگڑ مجھایاں ہوں دیاں نے ہار پاپی دل دیاں تو تو کے بھائیاں خوب صفائیاں ہوں دیاں نے اوہ ٹولن ہاں ڈھاڑ دے رہنوالیاں جی دو روزہ یا تحرم اے نظر پاویم ایس دل پہ صبرینوں صبر پاویم اے بے نور اکھانوں نظر پاویم یک دم روشنایاں ہوں دیاں نے ہاتھے آڑے آڑ بواں کمینا میں ہاتھے چوک چوک بواں کمینا میں منگا راپ کولو شہر مدینہ میں پتہ نہیں کی دو منظور دعاں ہوں دیاں نے مدینہ شہریں میرے پاک محمدہ شہریں ایک نوجوان کوڑے تے پہ کے سواروں کے آکے مسجد نبوی دے بار سو تون تو مسجد تو بار کھوڑا بن دیں دے اندر آکے ایک حضرت دا یار انجمہ سلے تے بیٹھے ہوئے دیں اے حضرت کون نے جندان عبداللہ بنا باسم ایک وارہ سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے آن دے حضرت میں کی کرام میں رات بھی رو کے گزار دیں میں دن بھی رو کے گزار دیں عبداللہ بنا باسم دے والے ویکھن لگ پہ اے نوجوانے حالے نوجوانے حالے ابردہ ابردہ نوجوانے حالے لبان داڑیاں دیا رہی سی نا اے روئی جان دے روئی جان دے آن دے حضرت میں رات بھی روت کے روگا دیں آن دے میں دن بھی رو کے لگا دیں عبداللہ بنا باسم دے والے عقل کی آن دے حضرت میں دس ہو میرا اللہ میں محب کرے گا کہ نہیں کرے گا عبداللہ بنا باسم دے والے ویکھن لگ پہ آن فرما دینے ہو یانو والے عطا سنا کیتا کیوں آن دے حضرت میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا آن فرما لگ گلوی سنا کیتا کیوں آن دے حضرت میں ایراک ویچوں چل کے آیا ہوں ایراک ویچوں چل کے آیا ہوں آن دے حضرت میں ایک دن میں بہتارچے جا رہا ہوں میرے سامنے کا نوجوان لڑکی ہو سینہ لڑکی میرے سامنے آئی ہوں میری یہ نظرہیں دیتے پہ گئی ہوں میں سوچیاں میں شادی کروا لے ناں میں نکال کر آ لے ناں آن دے حضرت میں نکادہ پیغام کھلیاں دے کر انہا میرا نکادہ پیغام نامنے ہوں انہا رشتہ میں انہوں نہ دیتا ناں آن دے حضرت ایک میرا گوانٹی ایک میرا ہمسایاں انہیں نکادہ پیغام کھلیاں ناں انہیں نکادہ پیغام قبول فرما لیاں آن دے حضرت میں نو خوصہ اے ناں چڑے آو انہا رشتہ میں نو کیوں نہیں دیتا ہوں آن دے حضرت میں اے ناں ہتھان دے نال او سو نوجوان لڑکی دیاں بوٹیاں کر دیتیاں ناں انہا سوالہ میں نو معاف کرے گا کہ نہیں اے ناں ہتھان آل او سو لڑکی نو قتل کر دیتا ہے حضرت اے ناں ہتھان آل انہاں کو خون بہا دیتا اے ناں او دسو اللہ میں نو معاف کرے گا کہ نہیں اوئے ٹولن ہاں ڈھاڑ دے ناں والے ہم ایک منٹ توجہ کر لیں انتیان کر لیں شاید کیا اتر جائے کسی کے دل میں میری بات ہم عبداللہ بن عباس نے دے والے وے کہاں آو غرمان لگ گئے آنو والے ہم ماں زندہ ہی کے نہیں اوئے آنو والے آپ باپ زندہ ہی کے نہیں ماں زندہ ہی کے نہیں اے نوجوان دیاں ہچکیاں لگ جاں دیاں نہیں آندہ حضرتیں آج میری ماں میں زندہ نہیں آج میرا باپ میں زندہ نہیں عبداللہ بن عباس فرمان لگیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنو والے آنو تیرے انکی سمتاں آنو والے آنو تیرے مقدر آج کاش کے تری ماں زندہ ہوں دیں آج تیرا باپ زندہ ہوں دن آج جا کے ماں دے پیر پھال لیں دو اللہ نے ترا گناہیں محب کر دیں نظیم آج جا کے کتے باپ دے پیر پھال لیں دو اللہ نے ترا گناہیں محب کر دیں نسیم آج سون لو تیان دیں نال نال عبداللہ بن عباس فرمان لگیں آج ایک دن بیٹھے جاؤں حضرتیں گول ایک بندہ آگیں نبیلہ السلام کو لومیوں نے مسئلہ پوچھا سی انہیں آگیا سونے آؤں بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں آپ نے پوچھا سی ماں زندہ ہی کے نہیں باپ زندہ ہی کے نہیں انہیں آکھا جی ماں تے فوت ہو چکی آپ فرمان دینے جی ماں فوت ہو گئی ہو ماسی خالنا زندہ ہی کے نہیں آگیا جی ہاں خالنا تے زندہ ہے آپ فرمان لگ گئے آنو والے آؤں جا جا کے خالنا دے پیر کھال لے اللہ درا گناہ محب کر دے گا اوئے ٹولن ہاں ڈھاڑ دینے آنو والے آؤں میرے پاک محمدہ فرمان ماں سی دے پیر پھڑیاں استاجیں جے ماں سی دے پیر پھڑیاں سرکاران دینے گناہ موابیں ماں دے پیر پھڑیاں کنے گناہ مواب ہوندے انگیں اوئے پھوٹے باپ دے پیر پھڑیاں گناہ کنے مواب ہوندے انگیں مدینہ شہر مدینہ اللہ جنہیں آئے او سارے انوی مدینہ و خادم ایوے گلنی بڑنن جنہیں چھتی جانا ہے اچھی آمین آکھوں اللہ جنہیں آئے انہیں مدینہ و خادم اللہ اینا علامہ بزرگان دین کے عدد مدینہ لے جا اچھی آمین دیکھو اللہ جنہیں آئے انہیں مدینہ و خادم کہ ساڑا بابا کل پھ گیا سمسام ہوتی پر ہو گیاں بابا جیاں دینے بے کانگلیاں میں شہر مدینہ دیاں ہاتھیں وہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں بابا سمسام رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ اللہ ویکھو اللہ والے ہو اوے ویکھو بزرگو اوے ویکھو پیارے ہو کوئی مر کے بھی گمنام نے کوئی مر کے بھی زندہ نے کوئی زندہ رہ کے بھی گمنام نے بابا سمسام دیکھو فیس بک کے چلنڈے ہے پاسپر اٹھارہ سو ستانمے دا اٹھارہ سو ستانمے یعنی سوہ سو سال پہلے ایک سو وی پنجی سال پہلے بابا سمسام دا پاسپر ان سال ہو گئنے بابا سمسام دا نا آج بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے اوہ زندہیں سواشتیں اوہ قرآن دے اللہ لگ گئنیں میرے پاک محمد دے فرمان دے اللہ لگ گئنیں اوے اوہ سرسکار دے شہر دے اللہ لگ گئنیں اللہ نے باب سمسام دا نام روشن فرما دیتا ہے اللہ باب سمسام دی قبر منور فرما دیا آمی لکھ بابا جی آمد نے بیکھا گلیاں میں شہر مدینے دیا آدھے میں ساری اٹھار دیا سینے دیا میں چاہنا توسی صبح اللہ کے نیکی آنکھ ماؤں پھر گئے دیو سرائے تقدیر شاہر مصطفیٰ حضمت مصطفیٰ ویکھا گلیاں میں شہر مدینے دیا آدھے میں ساری اٹھار دیا سینے دیا لگ نگوٹے ہائے لگ نگوٹے اوہ عشق دیاں نیران دے میں چھ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے میں چھ سارے کہلو دل لگ دے نبی جی دے بولو بولو دل لگ دے نبی جی دے میرا پیر سچا پیران دا پیر سجنا جندے نام نیک لے جا دی تا چیر سجنا ہون موڑ موڑ ہون موڑ موڑ نبی جو میں نو غیران دے میں چھ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے میں چھ حضرت شہر مدینہیں ایک نوجوان آیا ہو آکے آدھے حضرت میرے ابے نو سمجھا لو آکے آدھے سونے آم میرے ابوں نو سمجھا لو میرے ابے نو سمجھا لو ویکھے آج وڑا سے آنا آج کل ہی کئی نوجوان میرے ابے نو سمجھا لو میرے بابے نو سمجھا لو آکے آنو تے اببہ کین لگیاں ہی تکلیف ہوں تھی میرے بولے نو سمجھا لو اببہ گینہ ہی زبان تے گوارہ نہیں آندھے میرے بولے نو سمجھا لو بولہ کھڑییں گئے ہیں بولہ نوال ہے بولہ نینوال گئے ہیں اوئے تے نو سنبال پال کیا جو بولہ کھوانڈے ہیں اوئے نبابے آندھا ہی ترام کر آکے آندھے سنیا میرے اببوں نو سمجھا لو آ فرما دینے اوئے باوان والے آو تیرا بابا تے نو کی آندھے ہیں آندھے حضرت تے ایدرو آندھے جڑی شیحت تھے آندھیں یہ پھڑ کے لے جاندھے ایدرو آندھے جو شیحت تھے آندھیں یہ پھڑ کے لے جاندھے آ فرما دینے میرے صحابیوں اندھے باپ نو تے بولا کے لے آو صحابہ اندھے اببوں نو بولان چلے گئیں اے بابا جی آ رہے ہیں راج بابے نے پوچھے آؤ اے صحابہ نو آندھے سرکارنے میں نو کی آنکھا نے اے بابا جی نو صحابہ دنے بابا جی ایک نوجوان نے تیریاں شکیتہ لہ دیتی آنیں نبی باہموں تیریاں شکیتہ لائیں آنیں تیرے پتر نے شکیتہ لائیں آنیں اے بابے دیاں کھانچے پانیاں لگ بہ بابا روندہ روندہ مسیح تے آ رہے ہیں اے ٹولن ہاں ڈھاڑ دے رہنو والے ہیں اے جندے کلوں تنگا کے ماروں پہ اے باب پرو پہ لادی قسم دنیا ضرور خانہ خراب ہوں دی بکھے گی جندے تے تنگا کے نرازوں کے اے باب پہ نرازوں کے رو پہ آمان نرازوں کے رو پہ اے بابا روندہ روندہ مسیح تے آیا ہوں آکے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کھڑا ہوئے آپ کہنے لگے بابا جی بابا جی آج شیرتے سنایا جے دو کو شیرتے سناو راج جے تُسی شیر پڑ دے آ رہے سی شیرتے سناو بابا اے در ویند ہے اے در ویند ہے اے در ویند ہے کہ سرکار نو دسے آکین نے آگے میں شیر پڑ دا آ رہا سام بابا جی اندھ نے سونے آم اے توانو دسے آکین نے آم آپ فرما دنے بابا تُو باتیں آیا اے اسمان تُو جبریل پیلو آگے جبریل پیلو آگے میں نو دس گھنے اللہ نے آکھے اے بابیں گوش شیرتے سنونا اے بابے دیا کھا جے پانیاں لگ پہنے اے بابا دے سونے آم میں پہلا شیرے پڑے آئے پتر آو میں بچپن اندر ہوں میں تیرے موڈیاں تے چوک چوکیں تیریاں دعائیاں لیا دیاں آج کڑا مو لے کے میری عشق کہتا نہیں آئیں آن دے سونے آم میں دوسرا جملائے بولے ہیں میں دوسرا شیرے پڑے آئیں اے پتر آم میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئنے میں مزدوریاں کر کر کے تنوں پال دا رہاں آن دے سونے آم میں تیسرا شیرے پڑے آئیں آئے پتر آم چلو میں نو باپ دا درجہ نامی دے میں آم آئے پتر آم میں نو گوانڈی سمجھ گئی چھکا کانا لائیں آم آئے پتر آم میں نو گوانڈی سمجھ لائیں آم میں نو ہم سایا سمجھ لائیں آم سحاباد نے سرکاروں لگ پہنے اے بابے نے چو تھی گال کی تھی آن دے سونے آم میں چو تھا شیرے پڑے ہیں میں آکھے آئے پتر آم آب ایک خینہ داڑی تا میری چٹییں آسر دے وال بھی میرے چٹے ہو گئے اے پتر آم بڑے ماں باپ تے کرانچے مہمانوں دے نے اے پتر آم بڑیاں ماماں تے کرانچے مہمانیں اے پتر آم بڑے باپ تے کرانچے مہمانیں اے بیٹا تنیاں دیری تے مہمان ہمیشہ نہیں بہندے مہمان نہ جے یا کالے مہمان نہ جانائی جانائیں اے پتر آم میں تے نو ایک ترے کریں مہماناں کیوں کہ میں بڑا ہو چکے ہیں پتر آم میرا پتہ کوئی نہیں لہٰذا میں نو مہمان سمجھ کہیں میری اشک ہے تنالا میں ہمیں سہا پاندے نے اللہ دی قسمیں سرکار دیاں کھانچے پانیاں لگ پہ ہوں آہ پھین دے پتر نو فرمان لگ گئیں آنتا ہوا مالوں کا لیا بی کا آنتا ہوا مالوں کا لیا بی کا آئے چلا جا چلا جا میرے کولوم تو ہی تے ترا مال بھی سارا کچھی تیرے باپ دہے سن لو تیان نال سن لو گل میری آخری کن کھول کے سن لو تیان نال پھر گل میری سن لو تیان نال نوجوان نوم میرے بلے بے کو میرے ہاتھ بلے بے کو تین دو آمان تین دو آمان بولو کی نیاں تین دو آمان زمین تے ہو جان اللہ نہیں موڑ دے سانو اپنی آنکھاں تے یقین ہیں جناب پاک محمدی زبان تے یقین ہیں پہلا بندہ کونے پہلا بندہ کونے جندے ہاں تھوٹھ جان اللہ نہیں خالے موڑ دا او باپ اولاد دے بارے باپ ہاتھ چک دے ہوئے ارشاں والا خالے نہیں موڑ دا اے نام باپ دا موقع میں آب ورمان دے نے جندہ باپ فالت ہو جائے اپنے ابو دے بیلیاں دا بھی احترام کریا کرو باپ فالت ہو جائے باپ دے یاراں دا بھی احترام اللہ سانو بھی باپ دے دوستان دا احترام کرن دی تو بھی دے نبی اللہ علیہ السلام نے برمایا جے باپ نہیں نا دے چاچیاں دا احترام کرو جنہ ساڑا ویر شریقہ سارا چاچیاں نا جنیاں مخالفتاں جنیاں لاغت بازیاں جننے چڑھڑیں اوہ دے میدان چیں سرکار نے اپنے چاچے نوں ائی روکے یاں چاچا پھیر جام آپ نے کھوڑے دی لگام پکڑیں سردار امیر حمزہ پچھوں کھوڑے نوں اڈی مارکیں فرمانکے پتی جیں اگو پرے ہٹ جام آج میں نوں اوہ دے میدان چوں جنہ دیاں خشبوں میں آ رہی ہیں انہیں آپ فرمانا لگے چاچان ٹھہر جام تو میں نوں تھاپڑی مارکیں کئی بارا میں نوں آکھیں میرے پتیج محمد یہ تیناں تیرا باپ عبداللہ یاد آوے تے میں نوں دیکھ لیا گیا آج میں نوں اپنا چہرہ تک لیندنگ اسمان تو جبریل آتے میں نوں دس سن ڈیننگ جنہ دیاں ہوراویں تیرے چاچے دے استقبال لی جنہ چو بار آ گئی ہیں انہیں چاچان اپنا چہرہ تک لیندنگ اینا پیار سی میرے مصطفانوں اپنے چاچے دے نال اور چاچے نال بھی پیار کروں جے باپ زندہ ہیں جے ماں زندہ ہیں ماں باپ دا احترام کروں اللہ دی قسمیں اللہ کدی کنڈ نہیں لگن دینگیں اللہ سنو ماں باپ دا فرما بردار بنا دیں اور جنہ جلدی گصہ اللہ نو اس گناہ تے آن دیں ماں باپ دی گستا ہی تیں انہ جلدی گصہ اللہ نو کدی بھی آسمان تیں کسے بھی گناہ تے نہیں آن دیں جنہ گصہ بندے نو جنہ گصہ اللہ تعالیٰ نو اپنے بندے دیں ماں باپ دی نافرمانی تے آن دیں اللہ ماں باپ دا فرما بردار بنائیں اللہ ماں باپ دا تابعہ دار بنائیں اللہ ماں باپ جنہ دے فوت ہوئیں اللہ کبراں تھنڈیاں فرما دیں جے ماں باپ زندہ ہیں جا کے منالو جا کے ماں دے پیر فالوں باپ دے پیر فالوں اللہ دی قسمیں سمندر بھی چوکے بار مارے گا دریاء بھی چوکیں اپنے پیٹ چوک بار سٹے گا جے ماں راضی ہوئے گی جے زمین تے باپ راضی ہوئے گا دریاء انہوں کدی روڑے گا نہیں اپنا عقیدہ بنائیں اللہ ساڑے ماں باپ جنہ دے زندہ نہیں اللہ تندرستی والی زندگی عطا فرما دیں جنہ دے ماں باپ فوت ہوئے نہیں اللہ کبراں حد نگاو سی فرما دیں جنہ پروگرام کرائے اللہ کبراں بارچ برکت فرما دیں جو سنے ہیں سنے ہیں ربنا تکبل مننا اللہ سلام القبول فرمالا وآخر داوانا اور الحمدللہ رب العالمین موسیقا 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 موسیقی